ہائے دستوں سبسکرائب کیجئے میرا شانل کو اور کلک کیجئے بل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملیئے بلکل فری ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ہاو ٹو بریڈ شارک فیش بہت لوگ نے مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ شارک فیش کی بریڈ کے بارے میں ویڈیو بنائیے تو آج ہم اس ویڈیو میں کمپلیٹ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اپسو کا پھر سوگت ہے میرا شانل آکویرم شارک فیش آپ جو آکویرم میں رکھتے ہیں اصل میں وہ شارک فیش نہیں ہیں لیکن ان کو شارک فیش رکھا جاتا ہے نام رکھا گیا ہے ان کے کلر اور لوک لائک شارک کے وجہ سے ان کو ایکچلی بار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ بارہ سے چودہ انچ تک بڑے ہو جاتے ہیں ہاں یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ اس میں میل فی میل کوزی ہے جب تک کہ یہ اڈلڈ نہ ہو جائے شارک بہت ہارڈی فیشز ہے آپ اس کو آسانی سے کوئی بھی فیشز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں بہت بیسفل فیشز ہیں لیکن اس کو آپ بریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اتنا ناممکن بھی نہیں ہے اگر آپ پروپر ٹیمپریچر اور پروپر انویرالمنٹ دے ان فیشز کو تو یہ ضرور بریٹ کر سکتی ہیں آپ ان کو بریٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اٹلیش فائی گیلانٹ ٹینک رکھیں چھوٹی ٹینک میں رکھیں گے تو یہ فیشز بریٹ نہیں کر پائیں گے اس لئے ضروری ہے کہ پانچ فٹ یا پانچ فٹ سے بڑی ٹینک رکھیں اور فیشز ضروری ہے کہ بارہ سے چودہ انچ کی ہو کیونکہ یہ بریٹ تب ہی کرتے ہیں جب یہ بارہ سے چودہ انچ کی ہوتی ہیں اور ایک میل فیمیل لے لیں زیادہ جانکاری کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے ہاں ٹو نو میل فیمیل ڈیفرنسز بیٹوین شاہر کر کے اس کو میں نے بنایا اس کو دیکھ کر میل فیمیل رکھ لیں زیادہ جانکاری کے لئے میں نے ڈیسکرشن میں اس کا ویڈیو کی لنک دے دی ہے آپ اس کو دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ اکویریم پلانٹ میں رکھیں تو بہت جلدی بریٹ کر جاتی ہیں اور 50% آپ کے ٹینک کا حصہ ہائیڈنگ پلیس رکھیں ہائیڈنگ کیونکہ یہ فیشن ہائیڈنگ میں ہی بریٹ کرتی ہیں اگر آپ اس کو 3 سے 4 سال رکھ لیں تب بھی یہ اپن سیس میں بریٹ نہیں کر پائیں اس لئے ضروری ہے کہ 50% ٹینک کا حصہ اس طرح رکھے کہ یہ کور ہو جائے ان کو ہائیڈ کرنے کے لئے جگہ ملے جتنی ہائیڈنگ پلیس زیادہ رکھیں گے یہ اتنی جلدی بریٹ کر پائیں گے کیونکہ یہ بہت شائی اور نروس سسٹم فیشنگ ہیں جس کی وجہ سے جب تک ہائیڈ آپ نہیں دیکھ پائیں گے ہائیڈنگ پلیس تب تک یہ بریٹ نہیں کر پائیں گے اور کوئک بریٹ کے لئے ضروری اچھا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ 4 سے 5 فیشن ساتھ میں رکھیں کیونکہ male female فیشن کرنا مشکل ہو رہا ہے یا بریٹ کرنے کے پیر پیر اپنے آپ کو بریٹ کرنا پسند نہیں کرتے تب ہی یہ پرابلم بہت سو لوگ فیس کرتے ہیں اس لئے 4 سے 5 فیشن ایک بار لاکر انٹیڈیوز کریں گے تو وہ اپنا پارٹنر خوش سیلیٹ کر لیں گے اور آسانیت سے بریٹ کر سکیں گے اور ان کی بریڈنگ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو ویجیٹیبل فوڈز زیادہ کھلائیں کیونکہ ویجیٹیبل فوڈز ان کو پراموٹ کرتا ہے فیشن کو بریٹ کرنے کے لئے ڈیلی ٹو ٹیمز فیٹ کریں جیسا کہ کوکومر ہے کوکومر کا پیس کر کر ڈالے یا گوبی پتہ ہے اس طرح کے بلیڈ وارم زیادہ فیٹ کریں اور لائی فوڈ کھائیں تو بھی زیادہ فوڈ کریں جتنا زیادہ فوڈ فیٹ کریں گے اور زیادہ ہیڈنگ پلیس دیں گے یہ اتنا زیادہ جلدی بریٹ کر پائیں گے جب یہ پارٹنر سیلیٹ کر لیتے ہیں تو ایک دوسرے کو چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بریڈنگ کرتے ہیں جب بریٹ کر جائے سکسسفلی تو یہ فیمیل جو ہے انڈوں کو دے گی بہت سے لوگ کنفیز رہتے ہیں کہ انڈوں کو دیتی ہیں یا لائی برد کو لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت سے فیشز جو ہے بہت سے ویریٹیز میں ایوالیبل ہیں جیسا کہ بالا شارک ہے ریٹ ٹیل شارک ہے یہ بہت سے شوک الگ الگ ویریٹی ہے تھوڑے شارک ایکز دیتے ہیں تھوڑے شارک لائی برد دیتے ہیں جب یہ فیشز انڈوں کو دے دیتی ہے بلو لائن شارک یا نورمل شارک تو میل اس کو فٹیلیس کرتا ہے اپنے موں میں لے کر فٹیلیس کرنے کے بعد یہ تین سے چار دن بعد ہیچ ہو جاتے ہیں ہیچ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ فیلٹریشن جو ہے ایکسٹرنل فیلٹر یوز کریں انٹرنل فیلٹر انٹرنل فیلٹر استعمال نہ کریں ان کی بردنگ کے لئے بہت بہت ضروری ہے کہ آپ ایکسٹرنل فیلٹر لے یعنی کینیسٹر فیلٹر ہینگ آن بیک فیلٹر اس طرح کی فیلٹر استعمال کریں جو اکویریم سے باہر سے پانی کلین کر کر دیں کیونکہ بہت ہلپوفل ہوتا ہے ان کی بریٹ کے لئے اور انڈوں کو ہیچ کرنے کے لئے جب فیمیل انڈوں کو لے کر دیتی ہے تو فیمیل کو الگ کر دیں کیونکہ اگر فیمیل اگریسیو اسٹرس ہو جائے تو انڈوں کو کھالیتی اس لئے اس کو الگ کریں میل کو ساتھ میں رکھیں انڈوں کو فٹلیس کرنے تک انڈوں کو دینے کے ایک دن تک میل کو ساتھ میں رکھیں اس کے بعد ان کو بھی نکال دیں کیونکہ یہ شارک اس طرح ہے کہ میل فیمیل دونوں اپنے فرائز کو پروٹیکٹ نہیں کرتے اس کو چھوڑ کر الگ ہو ہو جاتے ہیں اس لئے جب یہ ہیٹ ہو جائے تو ان کو الگ کر دیں اور الگ کر کر جیسا کہ بیوی برین شریم ہے اس طرح کی قولیٹی فوڈ فیٹ کریں ڈیلی ٹو ٹیمز فیٹ کریں اور اٹلیسٹ ایٹ ویس تک الگ رکھیں آٹھ ہفتے کے باد آٹھ ہفتے کے بعد آپ دوسری فیش کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ فیش ڈیفی کلٹ ہوتا ہے بہت کم لوگ اس کو سکسس فول بریٹ کر جاتے ہیں لیکن یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ اس کو بڑی ٹینک دیں جتنی بڑی ٹینک دیں گے اتنا جلدی فیش کریں گے اور زیادہ ہیڈنگ پلیس دیں بہت سے جو پروفیشنل بریڈر ہوتے ہیں وہ اسی طرح بریٹ کرتے ہیں ان کو بڑی ٹینک میں رکھتے ہیں جیسا کہ سیمن ٹینک ہے اس میں رکھ کر گروپ بنا کر اس کو بریٹ کرتے ہیں تو میں امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت حل اگر ہیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میں چینل کو اگر آپ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے جب تک کے لئے بائی خدا حافظ حسنا گل